اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جتنے بھی جھوٹے مقدمات بنائے تھے آج جو دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں سے تو اللہ نے ہمیں سرکرو کیا ہے لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اوکوپائیڈ اسلام آباد جو انہوں نے بنا رکھا ہے جب ہم اس سے ان کو نکال لیں گے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کو یہ خوشکبری ملے گی جس طرح ہم نے پنجاب ان کے چنگل سے ازاد کرایا ہے اسی طرح اسلام آباد کو بھی ان کے چنگل سے ازاد کرائیں گے یہ جتنے مرضی اوچھی اتکنڈے کر لیں جس طرح سے کل صرف الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے ریزولوشن جمع کرانی تھی تو جس طرح سے انہوں نے پورے اسلام آباد کو سیل کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ جماعتیں گیارہ جماعتوں کی بندر بانٹ اور ایریا ان کے پاس صرف رہ گیا ہے آدھا کلومیٹر اسلام آباد شہر کے اندر اندر تو اس کے اس وجہ سے یہ اپنی جو ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو اسی فرسٹریشن کے چکر میں یہ جو آخری ہچکولے لے رہے ہیں تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ جس طرح سے ظلم کا دور پنجاب سے ختم ہوا ہے سینٹر سے بھی جلد ختم ہوگا قوم کو جلد خوشکبری ملے گی اور ہم حقیقی ازادی کی طرف تیزی سے گامزن ہے الیکشن کمیشن کو میری یہ مشورہ ہے مفت مشورہ کہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے جمہوری ملک ہے جمہوری پروسس پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت سیاسی حقیقت پی ٹی آئی ہے ان کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ آپ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے ہمارے چالیس لاکھ لوگوں کو مردہ ڈکلیر کر کے جس طرح سے اور پھر اس کے بعد آٹھ بائیس فیصلے کر کے جو کہ کورس میں ریورس ہوئے اور پھر ابھی جو آپ نے یہ جو جھوٹا قسم کا شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جھوٹا اور بے بنیاد اس لیے ہے کہ پاکستانی آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور وہ فارنر نہیں ہیں اور فارنر کمپنیز کے طرح انہوں نے فنڈنگ نہیں کی لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ قوم سے معافی مانگیں اور معافی مانگ کے اس ملک کی جان چھوڑیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے میں اس کو تمام آئینی اداروں سے سپریم اس لیے سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی قسمت پاکستان کی تقدیر عوام کے منڈیٹ کا فیصلہ اس ادارے کے طرح ہونا ہوتا ہے تو آپ اپنا راستہ لیں جلد یا بدیر آپ کو جانا ہی پڑے گا بہتر ہے کہ آپ کی عزت تو انہوں نے پہلے ہی نہیں چھوڑی تو آپ پاکستان کے اتنے بڑے آئینی ادارے کی مزید توہین نہ کریں انشاءاللہ ہم جتنے بھی اویلیبل پلیٹ فارم ہے اویلیبل فورم ہے ان کے اوپر عوام کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور عوام ان کو بھی ریجیکٹ کر چکی اور الیکشن کمیشن کو بھی وہ بتا رہی ہے کہ آپ مردہ لوگوں کو ووٹر لسٹوں سے آپ نے نکالا نہیں ہم زندہ لوگوں کو آپ نے درگور کر دیا چالیس لاکھ لوگ لہٰذا بہتر ہے کہ یہ جتنے بھی اب آپ نے انتقامی کروائی ہیں اور آپ بچھل کود کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں گے یہ شوق اپنا پورا کر کے دیکھ لو پھر دیکھنا عوام تمہارا کیا حشر کرتی ہے انشاءاللہ آخر میں یہی کہوں گی کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ازاد ہو کے رہے گا پورا پاکستان ہم نے تقریباً ازاد کرا لیا ہے سوائے سندھ اور اسلام آباد کے وہ بھی جلد عوام کو خوش خبری انشاءاللہ بلکل نہیں ہم سیاسی مقدمات کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہم سسٹم کو اس طرح سے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر نہ کر سکے جو کرے الٹا اس کو جیل میں جانا پڑے ایکچول ریفارم لیجسلیشن کے تھرو ریفارمز ہی اس ملک میں انتقامی کاروائیوں کو روک سکتی ہے لیکن ہم لوگ جن گورنمنٹ کے عوضے داروں نے پولیس آفیسرز نے قانون کو ہاتھ میں لیا کوئی انتقامی کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی جن کے خلاف سالڈ ایویڈنس موجود ہے ان کو جو ہمارے ملک آئین اور قانون یا ان کے جو محکمیں کے جو ایس او پیز ہیں کہتے ہیں اس کے مطابق ٹویٹ کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیسز جالی کیسز جو کہ ایک امپورڈڈ حکومت